افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ افغانستان کا کیا مستقبل ہے کابل میں کیا ہونے جا رہا ہے کابل کی گورنمنٹ جو کہ ایک مرکز ہے افغانستان کا وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے سونا جا رہا ہے کہ وہاں کا دارالحکومت چینج ہوگا کندھار کو وہاں کا دارالحکومت بنایا جائے گا یہ چمگوئیاں جو ہیں یہ کافی دنوں سے چل رہی ہیں لازٹ ویک جو طالبان کے سپوک پرسن ہیں زبیر اللہ مجاہد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہمیں کتیس اگست تک جتنے بھی غیر ملکی فورسز ہیں اور جو لوگ یہاں سے ایکزٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے کتیس اگست تک جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اسی پروسس کے دوران جو لوگ وہاں سے نکل رہے تھے وہ لوگ جا رہے تھے کل جو واقعہ پیش آیا کابل ائرپورٹ پہ کہ وہاں پہ دو بوم بلاسٹ ہوئے دو سوسائیڈ اٹیکس ہوئے جس میں ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ اٹلیسٹ نائنٹی پیپل جو ہیں وہ ڈیٹ ہو چکے ہیں نائنٹی پیپل مر چکے ہیں اور سو سے زیادہ وہ زخمی ہیں یہ دھماکہ جب سورج غروب ہو رہا تھا مغرب کا وقت ہونے والا تھا اس وقت یہ دونوں جو بلاسٹ ہیں ہوئے پہلے ایک بلاسٹ ہوا جب دوسرے لوگ ان کو ایکویٹ کرنے کے لیے آئے ہیں جو زخمی تھے یا جو وہاں پہ مر گئے تھے ان کو اٹھانے کے لیے آئے تو دوسرا دھماکہ ہوا اور جس کے نتیجے میں نائنٹی پیپل کا ابھی تک جو غیر مصدقہ دور پر بتایا جا رہا ہے کہ نوے سے زیادہ یا نوے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مر چکے ہیں اور سو سے زیادہ زخمی ہیں اس میں پاکستان نے بھی اپنی پالیسی دھماکے کے بعد بھی ایننونس کی انہوں نے یہ ایننونس کیا کہ جو بھی یہاں پہ آنا جائے گا وہ پروپر ڈاکومنٹس لے کے آئے گا اس کے پاس پروپر ڈاکومنٹس ہونے جائے ہیں کہ وہ اپنے کسی رشتدار کے گھر جا رہا ہے یا وہ جو طبعی یا طبعی امداد کے لیے جا رہا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان جا رہا ہے تو اس کا جو انہوں نے ٹنیا اور پاکستان نے اناؤنس کیا ہے وہ ٹوئنٹی ون ڈیز کا ہے کہ ٹوئنٹی ون ڈیز کے اندر اندر جو بھی افغان باشندہ ہے وہ یہاں پہ آئے گا وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہے یا کسی یہاں پہ ریلٹیف سے ملنے کے لیے ہے تو ٹوئنٹی ون ڈیز کے بعد وہ یہاں سے جائے گا ایجزٹ کرے گا ویڈا اس نے افغانستان جانا ہے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے دیپنڈز آن دیٹ پرسن سو یہ اب تک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے بہت ہی برا جو ہے وہ ایک پہلا دھماکہ ہوا اور پھر اس کے بعد دوسرا ہوا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں وہ یہ کہ جو بائیڈن یا پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں انہوں نے بھی ایناؤنس کیا کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کو یہ بھاری قیمت چکانا پڑے گیا اور ہم ان کو ان کے گٹنوں پر گرا دیں گے ہم ان کو تباہو پر بات کر دیں گے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے افغانستان سے انخلاق کیا ہے ہم وہاں سے ایکزٹ کر گئے ہیں اپنی افواج اپنی فورسز کو واپس بلایا ہے یہ نہیں کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں تو ہم ان کی ٹکانوں پر حملہ کریں گے اور ان کو مکمل طور پر تباہو برباد کریں گے اس میں جو طالبان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو انوالو نہیں ہیں اور انہوں نے اس بات کی بھی تائید کی ہے کہ اس میں آئی ایس آئی ایس بھی انوالو نہیں ہے آئی ایس آئی ایس نے بھی یہ حملہ نہیں کیا اور امریکہ نے بھی اس بات کی اتائید کی ہے کہ آئی ایس آئی ایس اور جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے ان کا مشترک کا یہ جو ہے یہ لائے عمل نہیں تھا انہوں نے یہ سوسائج اٹیکس نہیں کیے لیکن امریکہ نے اپنا سٹانس جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کا بتلا لیں گے اور اس میں ایک اور چیز میں دس جو امریکن جو پرسنلز ہیں وہ بھی اس میں مرے ہیں اور یہ جب تک افغانستان میں امریکن فورسز تھیں تب تک ان کا سب سے بڑا لوس ہے تو اس کا ان کو بہت رنج ہے اور بہت غصہ ہے اور انہوں نے یہ انونس کیا کہ ہم اس کا بتلا لیں گے اور تین دن کے لیے وہاں پہ امریکہ کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ سرنگو رہے گا وہ ڈاؤن رہے گا یہ اب تک کی لیٹس اپٹیٹ ہے افغانستان کے حوالے سے جس میں بہت ہی افسوسناک واقعہ کل مغرب کے وقت پہ سے جس میں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ نہ بھی ایسی زیادہ غیر وصدق کا طور پر لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں اور صحب زیادہ زخمی ہوئے تو دس is the latest update until now regarding افغانستان and قابل situation so stay tune with my youtube channel like my channel watch share subscribe and particularly particularly hit the bell icon you don't miss any further video from my side thank you so much for that